ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ٹویلت کا چپٹر 11 پڑھاؤں گی چپٹر کا نام ہے آگرہ بزار یہ چپٹر ایک ڈراما ہے اور اس چپٹر کے مصنف ہیں حبیب تنویر تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکزام سے متعلق سبھی کوشن آنسر کی تیاری کرواؤں گی کہ اگر ایکزام میں اس چپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال الفاظ اس مائنے چپٹر کا کلاسہ گرامرز ریلیٹڈ کوئی بھی کوشن پوچھا جائے گا آپ ایزیل اس کا آنسر دے پاؤ گے پر ویڈیو کو سکپ نہیں کرو گے پورا دیکھنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چپٹر ایک ڈراما ہے تو سب سے پہلے ڈرامے کی جاتی ڈیفینیشن کو جاننا رہیت ضروری ہے کہ ڈراما کسے کہتے ہیں کیونکہ اگزام میں ڈرامے سے متعلق بھی کوئی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یعنی کی ایک ایسا پرکار ہے جس میں کرداروں مقالموں اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے مناظر یعنی کی منظر کی جمع عدب یعنی کی لٹریچر میں یہ ایک ایسی سنف یعنی پرکار ہے جس میں یعنی کی ڈراموں میں کردار مقالموں اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے پرانے کیعنی کی قدیم پہلے کی ہندوستان میں سنسکریت کاویے میں بھی ڈرامے کی روایت ہے بہت مضبوط تھی اور سنسکریت میں ڈرامے گوناٹی کہا جاتا تھا آرستو نے ڈرامے کو زندگی کی نقالی کہا ہے داستان نوبل اور افسانے کے مقابلے میں ڈراما داستان نوبل اور افسانے کے مقابلے میں ڈراما اس لحاظ سے حقیقت کے قریب ہے کہ اس میں الفاظوں کے ساتھ ساتھ کردار ان کی بولچال اور زندگی کے مناظر بھی دیکھنے والوں کے سامنے آ جاتے ہیں کرداروں کے ذہنی کرداروں کی ذہنی اور جذباتی کشمکش کو کرداروں کی ذہنی اور جذباتی کشمکش کو مقالمے یعنی کی کہانی اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے ڈراما بنیادی طور پر اسٹیج کی چیز ہے یعنی کی ڈرامے کو اسٹیج پر پرفارم کیا جاتا ہے لیکن اس سے بھی بہت سے ڈرامے لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں جو صرف سنانے اور پڑھنے کیلئے ہوتے ہیں ریڈیو کی وجہ سے ڈراموں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اور ٹیلی ویزن پر جس طرح کے پروگرام سب سے زیادہ پیش کیے جاتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح ڈرامے کی ہی کسی پرکار سے یعنی کی سندھ سے ہوتا ہے آرستو نے ڈرامے کے اجزائی ترقیبی میں چھے چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے آرستو نے کسی بھی ڈراموں کو ایکٹ کرنے کے کر کے دکھانے کے لیے چھے چیزوں کا ہونا ضروری بتایا ہے پہلا قصہ دوسرا کردار تیسرا مقالمہ یعنی کہانی تیس چوتھا خیال پاچھوہ آرائش چھتا سنگیت لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر رامے میں سنگیت یا موسیقی ہو پلات کردار مقالموں اور مرکزی خیال کا ہونا البتہ ضروری ہے پلات کردار مقالموں اور مرکزی خیال کا ہونا البتہ ضروری ہے ڈرامے کی کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی کڑیاں اس طرح سے آپس میں ملائی جائیں گی وے نقطہ عروض تک پہت سکے ڈرامے کی کامیابی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی کڑیوں کو آپس میں اس طرح سے پرویا جائے گی وے مین پوائنٹ تک پہت سکے اور ناظرین یعنی کی ویوورز کی توجہ ایک نقطہ یہ خیال پر آگر ٹک جائے اس کے بعد ڈراما انجام کی طرف پڑتا ہے واقعات سے جو نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے وے انجام کے ذریعے پیش کر دیا جاتا ہے حق و باطل خیروشل کی کشمکش بنیادی انسانی اقدار سماجی قومی و سیاسی مسائل کو ڈراموں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے اس لئے ان کو ضرور لکھیں گے کہ حق و باطل اور خیروشل کی کشمکش بنیادی انسانی اقدار اور سماجی قومی و سیاسی مسائل کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے اردو میں ڈرامے لکھنے کی شروعات واجد علی کے زمانے میں ان کے دوارہ لکھے گئے ڈرامے رادہ کنہیہ سے ہوئی امانت کے دوارہ لکھا گیا ڈراما اندر سبھا بھی اس زمانے میں لکھا گیا جو کی بہت مشہور ہوا اندر سبھا کی اثر سے پارسی اردو تھئیٹر میں بھی رقص و موسیقی کا خاص زور رہا انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کی شروعات میں اردو تھئیٹر نے بہت ترقی کی اور آغا حشر آغا حشر کے ڈرامے بہت مشہور ہوئے اس کے بعد انتیاز علیتاج ڈاکٹر عابد حسین پروفیسر محمد مجیب اشتیا قسین قریشی فضل الرحمان محمد حسن حبیب تنویر اور ابراہیم یوسف نے ڈرامے نگاری پر خصوصی توجہ دی تو یہاں سے میں نے آپ کو ڈرامے کا پورا تعرف پڑھ کر سنا دیا کہ کس طرح سے لکھنا ہے مصنف کنٹرو کو دیان سے سنیں گے کیونکہ اگزام میں کسی بھی شائر یا مصنف کنٹرو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے حبیب تنویر کی پیدائش یعنی کی ولادت انیس سو تیز اسوی میں ہوئی اور ان کا بسال یعنی انتقل ٹو تھاؤزن نائن اسوی میں ہوا حبیب تنویر کا اثر نام حبیب احمد خواہ اور تنویر تخلص تھا تخلص یعنی کی نام کے ساتھ جو مشہور ایک نام لکھا جاتا ہے جس کے نام سے کوئی بھی انسان جانا جاتا ہے انٹرو عدبی اور ثقافتی دنیا میں یہ حبیب تنویر کے نام سے جانے جاتے تھے یعنی کی یہ حبیب تنویر کے نام سے مشہور تھے ناکپور یونیورسٹی سے ایم اے کاننے کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے ابتدہ یعنی کی شروعات میں انہوں نے فلمی گیت اور مقال میں لکھے پھر کدسیہ زیدی کے ہندوستانی تھیئٹر میں شامل ہو گئے لندن اور جرمنی میں ڈرامے کی تقنیق پر انہوں نے مہارت حاصل کی لندن اور جرمنی سے انہوں نے ڈرامے کو کس طرح سے اور بہتر بنایا جائے اس ٹاپک پر مہارت حاصل کی حبیب تنویر نے بہت سے ڈرامے لکھے جنہیں بہت سے مشرقی اور مقریبی ملگوں میں اسٹیج پر پرفارم کیا گیا ان میں سات پیسی چرندس چور حرما کی کہانی آگرہ بزار شاجہ پور کی شانتی بھائی مٹی کی گاری اور میرے بعد بہت مشہور ہوئے ان کا ایک بڑھا کارنامہ یہ بھی ہے انہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے چھتیز گھر کے لوگ کلہ کاروں کو قومی سطح پر روبرو کر آیا روشناس کر آیا حبیب تنویر کو قومی اور بن القوامی سطح کے کئی عزازات سے نوازہ گیا ان کو پدم بھوشن سے بھی نوازہ گیا تھا یعنی کہ نیشنل لیول پر آوارڈز دیے گئے حکومت فرانس نے ان کو اپنی خود کی سوانے لکھنے کے لیے سکولرشپ بھی دی تھی ہندی بنگالی مراتھی اور یورپ کی کئی سبانوں میں ان کے ڈراموں کا ترجمہ کیا جا چکا ہے ہندی بنگالی مراتھی اور یورپ کی کئی سبانوں میں ان کے ڈراموں کا ترجمہ کیا جا چکا ہے تو یہاں سے مصنف کا انٹرو کمپلیٹ ہوا سبق کا خلاصہ سمجھانے سے پہلے الفاظ معینے پڑھنے سمجھاؤں گی کیونکہ اگزام کے اندر آپ کو عام بلچال کی بھاشو کے لفظوں کا استعمال نہیں کرنا ہے اردو کے انہی لفظوں کا استعمال کرنا ہے اس لئے ان سبھی لفظوں کو دھیان سے سنیں گے کہ کس طرح سے پڑھا جائے گا اور ان کے معینے کیا ہوں گے شہر آشوب یعنی کی شہر کی تباہی کو تباہی کو بیان کرنے والی شائری کشکول مانگنے کا پیالہ خصوصا فقیروں کا مانگنے والا بھیک کا پیالہ پس منظر اصل سے پیچھے کا منظر نسوانی عورت کی دھیلہ آدھا پیسہ رہا گیر رہا میں چلنے والے جیسے مصابی لوگ چلتے ہوئے جاتے ہیں بینیازی دلچسپی نہ لینا چھدام یعنی کی دمری یعنی کی پیسوں کی ایک یونٹ ہے مردنگ ایک قسم کا باجہ کجکلاہی ٹیٹھی ٹوپی مراد روایت سے بغاوت افلاس غریبی طفیل یعنی کی متعلق شہدہ یعنی کی غیر محضب شخص شہدہ غیر محضب شخص سابقہ پہلے کا یا باستہ نایہ پہت قیمتی زور ازمائی طاقت یا صلاحیت کا ازمانہ نو مشک نیا کوشش کرنے والا ملاحظہ دیکھئے مسنت یعنی کی تکیہ لگا کر بیٹھنے کی جگہ جیسے کہ گاؤں تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں نیکسٹ ہے دست برد یعنی کی لوٹ خسوٹ گوشائے گر تنہائی پسند غارت گری تباہی بربادی قوی حیکل طاقتور بھاری بھر کم ٹھونگے مارنا بیچ کی انگری دہری کر کے مارنا مکمل پورا تقمیل مکمل ٹکہ بوٹی یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا مسودہ چھپنے کے لیے تیار کتاب کشکہ یعنی کی تلک بدرے میس یعنی کی مسنوی سہر البیان کی ہیروین کا نام ہیچ یعنی کی کمتر تحقیق سچ کی تلاش ٹک یعنی کی ذرا ہرس یعنی کی جلن قزاک لٹیرا اجل موت نو ترہا قسم مزاک شوک کفنے یعنی کی سبس رنگ کا ایک چھوٹا کپڑا ماشا تولنے کا ایک بیمانہ زردار سونا رکھنے والا مراد امیر بینوہ جس کی آواز نہ ہو یعنی غریب تیق یعنی کی تلوار زار زار رونا خوب آسو بھر کے رونا مرید کسی بزرگ یا صوفی کو ماننے والا اشراف شریف کی جمع پیر بزرگ صوفی یک بار کی یعنی کی ایک بار تو سبھی الفاظ معینوں کو ریپیٹ کریں گے اور اچھے سے اپنے معین میں بٹھا لیں گے کہ اگر اس چپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشن آتا ہے جہاں جہاں ان لفظوں کی ضرورت پیش آئے ان لفظوں کو ضرور لکھیں گے اس سے آپ کی مارکس فل آئیں گے چپٹر کا خلاصہ سمجھانے جا رہی ہوں اس چپٹر میں آگرہ بزار کی کنڈیشن کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے دکان در اپنے سامان کو بیشتے ہیں اور وہاں پر آگرہ بزار کے اندر کس طرح سے تنگی مطلب مندی کا مندی کا دور چل رہا ہے تو وہاں پر لوگوں کی کیسی کیسی کنڈیشن ہے چپٹر کا خلاصہ دیان سے سننا دو فقیر ایک ہاتھ میں کشکول ابھی بتایا تھا کہ کشکول کا مطلب ہے مانگنے کا پیالہ جس میں فقیر بھیق مانگتے ہیں اور تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا اور لوہے کی کڑے لیے ہوئے ہیں اسٹیج پر آگر شہرِ آشوب گاتے ہیں شہرِ آشوب یعنی کی شہر کی تباہی کو بھیان کرنے والی شاعری نظم پڑھ کر باہر چلے جاتے ہیں پردہ اٹھتا ہے بازار پر عجیب بیرونوں کی ہے پھیری والے آواز لگاتے ہیں لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی لڈو والا آواز لگاتا ہے دھیلے کی چھے لڈو ہم سے سستہ کوئی نہ بیچے کھا کر دیکھو میاں تل کے لڈو مصری کی طرح میٹھے ہیں تربوس والا آواز لگاتا ہے تھنڈا تربوس جگر کی پیاز بھجانے والا دل کی کرمی نکالنے والا دھنڈا تربوس اس کی آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ککڑی والا ڈمری میں نے بتایا تھا کہ پیسو کی ایک یونٹ ڈمری کی چار ککڑیاں بیچنے کی آواز لگاتا ہے کان میں لیا آواز لگاتا ہے دات کرے دو کان کا میل نکالوں ایک چھدام یعنی کہ یہ بھی پیسو کی ایک یونٹ ہے ایک چھدام میں دو کام پان والا آواز لگاتا ہے آو بابو جی پان کھاؤ مو رچاؤ الائچیاں کتر ڈالی ہیں الائچیاں پتنگ والے کی دکان بند ہیں کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں ککڑی والا آواز لگا کر ان کی طرف بڑھ کر راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے اتنے میں ایک مداری داخل ہو کر اپنے تماشے سے رنگ جمع دیتا ہے سب اس کی اور ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں مداری بندر کا ناز دکھاتا ہے جیسا مداری کہتا بندر وحی کر کے دکھاتا ناز دیکھ کر لوگ کھسکنے لگے ککڑی والے کی آواز لگانے پر مداری غصے میں ککڑیوں کا ٹوکرا چین کر پھیک دیتا ہے ساری ککڑیاں بکھر جاتی ہیں نقصان ہونے پر ککڑی والے کی مداری سے توتو میں میں ہونے لگتی ہے سب اپنے خوانچے چھوڑ کر جھگڑے میں لگ گئے موقع غنیمت جان کر اچھکے لوگ ککڑیاں لڈو ریوڈیاں لوٹنے میں لگ گئے کمہار کے برطن ٹوٹ گئے جھگڑا بڑھتا ہوا دیکھ کر لوگوں نے دکانے بند کر دی کمہار نے ککڑی والے کے مخاطب کر کے کہا میں نے کیا بگاڑا تھا ایک تو بزار مندہ پڑا ہے اوپر سے میری دو ٹھیلیاں توڑ کر میرا نقصان کر دیا ککڑی والے نے کہا میرا تو دیوالہ ہی نکل گیا ادھار پیسہ لے کر مال لائے تھا آس تو بہت بڑا نقصان ہو گیا لڈو والے نے کہا جھگڑے کی شروعات تو تم نے ہی کی تھی ککڑی والے سے کہا لڈو والے نے اب خاموش رہے تروز والے نے کہا بس جو ہونا تاسو ہو گیا اب چھڑکھانی مت نکالو ورنہ تمہارے لڈو نہ تمہارے لڈو بچیں گے نہ میرے ترپوس ککڑی والے نے شہدہ اور ہمچولی یعنی کی راستے سے گزر کر جانے والے دو لوگ یہ بھی دو کھردار ہیں اس ٹرامے کے اندر شہدہ اور ہمچولی سے ککڑیوں پر شار لکھنے کی بات کہی تو وہ یہ جواب دے کر یعنی کی یہ دونوں یہ جواب دے کر چلے گئے کہ کسی بڑے شاعر سے زور اسمائی کرو ہم دونوں نو مشک ہیں یعنی کی نئے نئے شاعری لکھنے والے ہیں یہ ہمارے بس کا روگ نہیں دوسرے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ ککڑی والا اپنے ککڑیوں پر شاعر لکھوانا چاہتا ہے تو لڈو والے نے کہا ککڑی والے سے کہ وہی شاعر کیوں نہیں یاد کر لیتے جو مداری نے کہا تھا شاعر ہے کھالو ککڑی وکڑی نہیں تو دونگا لکڑی یہ مداری نے شاعر کہا تھا تربوس والے نے کتب فروش یعنی کی کتاب بیشنے والے کی دکان پر کتاب دیکھتے ہوئے کہا ملاحظہ کیجئے ملاحظہ کیجئے یعنی کی دیکھئے دلی میں آج بھیگ بھی نہیں بھیگ بھی ملتی نہیں انہیں آتھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا کتب فروش نے کہا سبحان اللہ سنا ہے میر صاحب کو ان دنوں جنوں کے دورے پڑھنے لگے ہیں یعنی کی یہاں پر شاعری کی ایک لائن کہی گئی ہے تو کتب فروش نے شاعری سن کر کہا سبحان اللہ سنا ہے کی میر صاحب جو کی شاعر تھے شاعر ہیں اس ٹائم پر اسی سال کی ان کی عمر تھی ان دنوں انہیں جنوں کے دورے پڑھنے لگے ہیں ہمجولی یہ بھی ایک میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ بھی ایک ڈرامے کا کردار ہے ہمجولی نے کہا کہ میر نے اس چہر میں کیا کیا زمانے دیکھے ہیں عزیزوں کی بے وفائی وطن چھوڑا گھر چھوڑا دلی چھوڑی درد کی خاک چھانی ایرانیوں اور تورانیوں کے حملے دیکھے افغانوں روحیلیوں اور راج پوتوں جاتوں اور مراتو کی دست برد کی دیکھی دلی کی گلیوں میں خون کے بہتے دریا دیکھے انسانوں کے سر کٹوروں کی طرح تیرتے دیکھے ان سب سے بڑھ کر اپنا گھر آنکھوں کے سامنے لکتا دیکھا ایسا کون کہہ رہا ہے ہمجولی میر صاحب کے بارے میں جو کی شاعر ہیں تو یہاں پر ایک شاعر ہے میر صاحب سے جڑا ہوا گھر جلا سامنے ایسا کی بھجایا نہ گیا پھر کتب فروش نے کہا سچ کہتے ہو بھائی یہ گردشوں کا زمانہ ہے مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلطنت مغلیہ نہیں ہے بلکہ یہ سلطنت ایک درزہ بردست قوی حیکل یعنی کی بہت طاقتور ببر شیر ہے جس پر سیکڑوں کتے بلیوں نے حملہ کیا ہے اور اسے زخموں سے چور اور لاچار کر کے رکھ دیا ہے دیکھ کر آسمان سے چیل اور گد بھی جمع ہو گئے ہیں اور ٹھونگے مار مار کر اس کی ٹکہ بوٹی آنے کی ٹکڑے کر رہے ہیں اور وہ شیر ہے کی نہ تو کرانے کی محلت ہے اور نہ ہی مر جانے کا اس کے پاس ریزن یہ سن کر شائر نے کہا یہ زبان یہ اندازے گفتگو ہم تو صرف نام کے شائر ہیں آپ تو بات بات پر شائری کرتے ہیں دیان رکھیں گے کہ یہ بات سن کر شائر نے کہا کہ یہ زبان یہ اندازے گفتگو یہ وہی شائر ہیں جن سے ککڑی والا شائری کرنے کے لئے کہہ رہا تھا یہ اندازے گفتگو ہم تو صرف نام کے شائر ہیں آپ تو بات بات پر شائری کرتے ہیں کتب فروش نے کہا میاں یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے یعنی کی شائر سے کتاب بیچنے والے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر شائری سیکھ پایا ہوں اس لئے شائری کہہ پا رہا ہوں ہم جولی نے شائر صاحب سے ان کا دیوان مکمل ہونے کی بات پوچھی تو شائر نے کہا کہ شائر کا کلام تو اس کی زندگی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے لیکن اتنے شائر ضرور ہیں کہ کتابی شکل میں آ جائیں کتب فروش نے کہا آپ نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا کہ آپ نے شائری کے کلیکشن کو کمپلیٹ کر لیا ہے کل ہی مسودہ میرے یہاں پہنچا دیجئے مسودہ یعنی کی کسی بھی کہانی یا شائری جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے چھپنے کے لئے تیار ہوتی ہے تو کتب فروش نے کہا شائر سے کہ آپ نے مجھے انفارم نہیں کیا اور بنظیر یہ دونوں آپس میں مطلب ایک دوسرے کو جانتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا تعرف کرایا شہدہ بھی ایک کردار ہے اس چپٹر کا اس ڈرامے کا شہدہ کے کہنے پر بنظیر نے کہا کہ میں جو سنائی جا رہی ہوں اسے آپ بیتی سمجھ کر سنیے گا شہدہ نے سن کر آپ بیتی کی داد دی اور کہا یہ سن کر میاں نظیر سے ملاقات کی خواہش پیدا ہوتی ہے لیکن آپ کی ملاقات کے آگے ساری دنیا ہمارے لئے دروغہ بنظیر کو ایک طرف پلا کر اندر جانے کی اجازت چاہتا ہے لیکن بنظیر طبیعت ناساس ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انکار کر دیتی ہے دروغہ ککڑی والے کے پاس جا کر کہتا ہے تم لوگ شہدے پن پر اتر آئے ہو ککڑی والے نے کہا میں بے قصور ہوں لڈو والا مجھے مارنے کے لئے گھڑا ہو گیا دروغہ جی نے کہا میرے آدمی تحقیق کر رہے ہیں کہ جھگڑے کی بنیاد کون کون آدمی تھا فقیر گاتے ہوئے آتے ہیں پیسہ جو ہو تو دیف کی گردن کو باندھ لائے پیسہ نہ ہو تو مکڑی کے جالے سے خوف کھائے پیسے سے لالا بھائیہ جی اور چودری کہائے بن پیسے سہوکار بھی بن پیسے سہوکار بھی ایک چور سا دکھائے پیسہ ہی رنگ روپ ہے پیسہ ہی مال ہے پیسہ نہ ہو تو آدمی جرخے کی مال ہے فقیروں کا گانا سن کر ککڑی والا حسرت سے کہتا ہے کہ کاش کوئی میری ککڑیوں پر بھی نظم لکھ دیتا وہ فقیروں کو آواز لگاتا ہے لیکن فقیر جا چکے ہوتے ہیں اور ان کا گانا فضاؤں میں دیر تک گونستا رہتا ہے اور پردہ گر جاتا ہے اب اس رامے کا دوسرا ایکٹ ہے فقیر پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر بنجارہ نامہ سناتے ہیں صبح کا وقت ہے کچھ دکھانے کھل رہی ہیں کچھ بند ہیں پھیری والوں کی آوازیں گونج رہی ہیں ککڑی والے نے پوچھا آج صبح ہی صبح سپاہی بزار میں کیوں چکر لگا رہے ہیں لڈو والے نے جواب دیا گی تجھے پکڑنے آ رہے ہیں ککڑی والا ککڑی والا بولا آنے دیجئے اچھا ہے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیں گے تو آرام سے کھا کر موچ کریں گے پتنگ والا میع نظیر کے ساتھ میع نظیر کے ساتھ تیرہ کی کامیلہ دیکھنے گیا تو دکان بند رہی واپس آیا تو دیکھا کہ دکان کا جرمانہ ہو گیا برطن والے نے کہا تم کہہ دینا کی میری دکان بند تھی اور میں گوائی دے دوں گا ایک لڑکا پتنگ خریدنے آیا پتنگ فروش نے مختلی قسم کی پکت پتنگوں کے نام گنوا کر کہا کون سی پتنگ چاہیے لڑکے نے کہا میں تو ان پتنگوں کے نام پہلی بار سن رہا ہوں مجھے تو سیدھی سادھی دو دھاریا دے دو پتنگ والے نے پچیس کوری میں دو دھاریا دے دیا لڑکا پتنگ لے کر باہر جاتا تو ایک فقیر ہری کفنی پہنے کھڑا کھڑا رو رہا ہے پتنگ والے نے اسے پہچان کر کہا اے منظور حسن کیا حال ہے بینی پرشاد نے کہا کی ایک سال سے ہم نے ان کو کسی سے بات کرتے ہوئے بات کرتے ہیں سنا اتنے میں میاں نظیر کو اتنے میں میاں نظیر کی نواسی اچھلتی کوتتی آئی اور پتنگ والے سے پتنگ والے نے اسے آواز لگائی وہ دوڑتی ہوئی چلی گئی اور باپسی پرے کھلونا ساتھ لائی اور پتنگ والے سے بات کرتی ہوئی چلی گئی مداری ریچ لیے داخل ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے بچوں کی بھر ریچ کا ناش دیکھنے کیلئے دوڑی آتی ہے پتنگ والے نے بینی پرزاد سے کہا کہ حال ہی کا واقعہ ہے کہ روپیوں کی تھیلی لیے نواب سعادت علی خان کے پاس سے ایک آدمی آیا رات بھر روپیہ گھر میں رہا اسی وجہ سے میاں نظیر کو نین نہیں آئی اور جواب میں کہلا بھیجا کی ذرا سے تعلق سے تو یہ حال ہے اگر زندگی بھر کا ساتھ ہو گیا تو نہ جانے کیا ہوگا بہت سے بلاوے آئے مگر وے آگرہ سے مگر وے آگرہ سے نہ ٹلا ہر بار ٹال مٹول کر دیتا کی ماشہ بھر کا ماشہ بھر کا فلم چلانے والا میری کیا مجال بس یہی بیٹھے بیٹھے دنیا دیکھ لی فقیر آدمی نامہ گاتے آدمی نامہ گاتے اندر آتے ہیں تو اسٹیج کے سب لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور سازوں کی آواز ایک بار بہت اچھی ہو جاتی ہے اور پھر پردہ گر جاتا ہے تو اس طرح سے دوسرا ایکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب سبق سے متعلق پہلے کوشن آنسر سمجھ لو تاکہ اور اچھے سے سب چپٹر سمجھ آ جائے ٹیکس بک کے کوشن آنسر سوال ایک ٹرامے کے پہلے ایکٹ میں بزار کی بیرونوں کی کا کیا منظر سٹیج کیا گیا جواب ٹرامے کے پہلے ایکٹ میں بزار پر عجیب بیرونوں کی چھائی ہے پھیری والے آواز لگاتے ہیں لیکن کوئی ان کی آواز پر توجہ نہیں دیتا پتنگ والے کی دکان بند ہے پان کی دکان کے اوپر کوٹھے آباد ہے پس منظر میں ایک نسوانی آواز یعنی کی عورت کی آواز تبلے اور سارنگی پر گاہ رہی ہے کتب کتب فروش کتاب بیشنے والے کے یہاں دو ایک گاہک کتابیں دیکھ رہے ہیں ککڑی والا اپنی ککڑیاں بیشنے کی کوشش میں ہے تو کتب فروش اپنی کتابیں فروخت کرنے کی کوشش میں غرض سب کو اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کی فکر ہے مگر بزار ہے کی مندہ پڑا ہے سوال دو آگرہ بزار سے لوگ بے نیازی سے کیوں گزر جاتے ہیں جواب آگرہ کی بزار سے لوگ بے نیازی سے اس لئے گزر جاتے ہیں کیونکہ آگرہ میں سب کاروں بھر ٹھپ پڑے ہوئے ہیں ہر شخص اپنی روزی حاصل کرنے کی فکر میں مفتلا ہے لوگوں کی دکانیں اور خرخانیں بند پڑے ہیں دکانوں پر خریدار نہیں ہیں یہ مداری نے اپنے تماشے سے کیا رنگ جمعیا جواب مداری نے بندر کا ناز دکھا کر خوب رنگ جمعیا مداری جیسا کہتا بندر نے وہی کر کے دکھایا یہ دیکھ کر پہری والے بچے لڑکے اور رہگر سب بندر کا ناز دیکھنے کے لیے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے سوال چار بزار میں جھگڑے کا کیا نقشہ پیش کیا گیا ہے جواب ککڑی والے نے ککڑییں بیچنے کے لیے آواز لگائی تو مداری نے غصے میں آ کر ککڑیوں کا ٹوکرہ چھین کر پھیک دیا ساری ککڑیاں سڑک پر بگھر گئیں سب اپنے اپنے خوانچے چھوڑ کر جھگڑے میں لگ گئے موقع غنیمت پا کر اچکے اور بزار کے لونڈے سمان لوٹنے میں مشغول ہو گئے کمہر کے برطن ٹوٹ گئے فزاد پڑتا دیکھ کر لوگوں نے اپنی دکانیں بند کر دی سوال پچ ہمجولی نے میر صاحب کے بارے میں کیا بتایا جواب ہمجولی نے میر صاحب کے بارے میں بتایا کہ میر صاحب نے کیا کیا زمانے دیکھے ہیں اسی شہر میں عزیزوں کی بے وفائی دیکھی گھر چھوڑا وطن چھوڑا دلی چھوڑی دردر کی خاک چھانی ایرانیوں اور تورانیوں کے حملے دیکھے افغانوں روحیلوں اور راجپتوں جاتو اور ماراتو کی دست گر دیکھی دلی کی گلیوں میں خون کی خون کے روا دریا دیکھے اور انسانوں کی سر کٹوروں کی طرح تیرتے دیکھے سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا گھر خود اپنی آنکھوں کے سامنے لکتا دیکھا اب لکھناو میں گوشائے گیر ہیں اور فرنگیوں کی اخارت گری دیکھ رہے ہیں سوال نمبر چھے کتب فروش نے سلطنت مغلیہ کے بارے میں کیا خیال پیش کیا جواب کتب فروش نے سلطنت مغلیہ کے بارے میں خیال پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلطنت مغلیہ نہیں ہے ایک زبردست قوی ہے کل شیر ببر ہے یعنی کہ ایک طاقتور ببر شیر ہے جس پر سے اکڑو کتے بلیوں نے حملہ کر دیا ہے اور اسے زخموں سے چور اور لاچار دیکھ کر آسمان سے چیل اور گد بھی جمع ہو گئے ہیں اور ٹھونگے مار مار کر اس کی طکہ بوٹی کر رہے ہیں اور بے شیر ہے کہ نہ تو اسے کرانے کی محولت ہے اور نہ ہی مر جانے کا یارہ سوال ساتھ روپے پیسے سے متعلق نظیر کی کیا بینیازی بیان کی گئی ہے جواب میں لکھیں گے میاں نظیر پیسے کی طرف سے بینیاز رہتے تھے وہ پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے ایک مردوہ نواب سادت علی خان کے پاس سے ایک آدمی روپیوں کی دھیلی لے آیا رات بھر گھر میں ہی پڑا رہا پیسوں کی وجہ سے میاں نظیر کو نہیں آئی صبح کو جب صبح کو جواب میں کہلا بھیجائے کی میرا اور پیسوں کا تھوڑا سا ساتھ ہونے پر تو یہ حال ہے اگر زندگی بھر کا ساتھ ہو گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا اب گرامر سے ریلیٹڈ ہے نیچے لکھے ہوئے مرقب الفاظ سے جملے بنانے ہیں مرقب الفاظ ہے زور ازمائی نہ توالوک اس کام میں زور ازمائی نہ کرے تو بہتر ہے گوشائے گیر گوشائے گیر لوگ دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں غارت گری اس غارت گری نے نہ جانے کتنے لوگوں کو لوگوں کے گھر تباہ کر دیئے نومشک پائے کے شعر کہنا نومشک لوگوں کے بس کی بات نہیں میں نے ورڈ میننگ میں بتا دیا تھا ان سب کا میننگ نومشک کا مطلب ہے نیا سیکھنے والا اسم شریف کیا میں آپ کا اسم شریف جان سکتا ہوں یعنی کی نام ناچیس مجھ ناچیس کو عابد کہتے ہیں نیکسٹ ہے لوگ باگ برسات میں لوگ باگ پگنک کے مزے لیتے ہیں یہاں پر میں آپ کو اس چپٹر کے ایک پیسج کی تیاری بھی کرواؤں گی اس سے ایمپورٹنٹ ایڈیشنل کوشن آنسر کی بھی تیاری ہو جائے گی اور اسٹوری آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی ککڑی والا اب یہ آنے دے تجھے کیا پڑی ہے میں تو کہتا ہوں اچھا ہے پکڑ لے جائیں گے پیٹ پر پتھر باندھے دن بھر ٹانگیں توڑتا رہتا ہوں اس سے اچھا ہے حوالات میں بیٹھوں آرام سے کھاؤں موچ کروں جلنے والا جلا کریں پتنگ والا توتے کا پنجرہ ہاتھ میں لیے گنگناتا ہوا آتا ہے اور دکان کھولتا ہے پتنگ والا مبارک ہو رامو سنا ہے تیرے یہاں لڑکا ہوا اور خوب ڈھولک بجی برتن والا آرے بھائیہ تم کہاں چلے گئے تھے پتنگ والا میں گیا تھا میاں نظیر کے ساتھ تیرا کی کاملہ دیکھنے باپس آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کی دکان کا جرمانہ ہو گیا آمہ یاریا بیٹھے بٹھائے اچھی اچھی چپت پڑی برتن والا تم کہہ دینا میری دکان تو بند تھی گواہ موجود ہیں میں گواہ ہی دے دوں گا پتنگ والا کون سنتا ہے تمہاری تمہاری دات فریاد یعنی کی رام دوہائی ایک لڑکا داخل ہوتا ہے اور پتنگ کی دکان پر جاتا ہے لڑکا کل کہاں غائب ہو گئے تھے پتنگ والا صاحب ذرا تیرا کی کاملہ دیکھنے گیا تھا لڑکا ہم یہ سمجھے بس پتنگ پتنگ بیچنا چھوڑ دیا آپ نے پتنگ والا پتنگ بازی اور پتنگ فروشی ہم سے چھوڑ جائے اجی توبہ کیجئے کہیے کون سی پتنگ چاہیے ہر نو ہر بار ہر مزاک کی پتنگیں موجود ہیں حضور کون سی پتنگ لیجئے گا دودیا سوری دو دھاریا گلہریا پہاڑیا دو باس لالپورا لالپورا گھائل لنگوٹیا بگل دو پنا دھیر تربوزیا پیندی پان دو کونیا گل سیرا ککڑی چوگڑا پاجرا کچکلا چمچکا تکلیا مانگدار لڑکا بس بھائی نام تک نہیں سنے ان پتنگوں کے اپنی زندگی میں اب اس سبق کے کچھ کوشن آنسر ہیں پیسیج کے اسے سنیں گے مندرجہ بالہ عبارت کی سبق سے لی گئی ہے اس کے مصنف کون ہیں مندرجہ بالہ عبارت ڈراما آگرہ بزار سے لی گئی ہے جسے حبیب تنویر نے لکھا ہے سوال تو ککڑی والا حوالات میں جانے سے کیوں نہیں گھپ رہا جواب ککڑی والا حوالات میں جانے سے اس لیے نہیں گھپ رہا کیونکہ اس نے سوچا اچھا ہے سپازی اسے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیں گے پیٹ پر پیٹ پر پتھر باندھ کر دن بھر ٹانگیں نہیں توڑنا پڑیں گی حوالات میں ارام سے بیٹھ کر دو وقت کی روٹی مل جائے گی سوال تنگ پتنگ والے نے پتنگ کی کون کون سی قسمیں بتائیں جواب پتنگ والے نے پتنگ کی دو دھاریا گلہیریا پہاڑیا دو باس لال پورا گھائل لنگوٹیا بگلا دو پننا دو پننا دھیر تربوزیا پینے دی پان دو کونیا گل سرا ککڑی چوگڑا باجرا کچکلا چمچکا تککل مانگ مانگتار کس میں بتائیں سوال چار مندرجازل الفاظ کے معینے چت پڑنا نقصان ہونا پتنگ فروشی پتنگ پیشنا دات فریاد یانے کی رام کہانی اب آپ سے ایکسام میں اس چپٹر کا کوئی بھی ایک پارٹ دے دیا جائے گا کہا جائے گا کہ اس کو پڑھ کر اس کی تشریح کر کر بتاؤ تو تشریح کرنا بھی ذکھا دیتی ہوں ککڑی والا اگر آپ دو چار شار میری ککڑی پر لکھ دیتے ہو تو میں آپ کا بڑا حسان مانتا شائر ارے بھائی ہماری کیا حقیقت ہے کہو تو کسی استاد سے لکھوا دیں ہم جولی کیا بات ہے شائر کہتے ہیں ہماری ککڑیوں پر دو چار شار لکھ دیجئے میں نے ارز کیا ہے کہو تو استاد سے کہہ کر اس نائب موضوع پر ایک نظم لکھوا دوں ککڑی والا اتنے بڑے شائر بھلا بے سڑی سے ککڑی پر گیا شار کہیں گے شائر بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ککڑی جیسے حسین موضوع پر جب تک کوئی پائے یعنی بڑا شائر زور آسمائی نہ کرے حق ادا نہ ہوگا اور ہم ٹھہرے نو مشک اس لیے ہمارے بس کا تو روک نہیں ہے تربوس والا یہ ککڑی پر شار لکھوانا چاہتا ہے یا کسی شائر سے لڈو والا ارے وہی شار کیوں نہیں یاد کر لیتا جو مداری نے کہا تھا کھالو ککڑی وکڑی نہیں تو دوں گا لکڑی بھیک بھی ملتی نہیں انہیں تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا تو یہاں پر اب اس عبارت کی تشریح کر بتانی ہے سیاہ کو سباک لکھنا مست مندرج بالا عبارت ہماری درسی کتاب نئی آواز کے سبق آگرہ بزار سے لیا گیا ہے جسے حبیب تنبیر نے لکھا ہے تشریح اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ آگرہ بزار سونا پڑا ہے سب کو اپنی روزی کمانے کیلئے مشکل آ پڑی ہے ککڑی والا ککڑیاں بیچ کر اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کی فکر میں ہے شاعر سے اپنے ککڑیوں پر شار لکھ مانا چاہتا ہے ککڑی والا کہتا ہے کہ اگر شاعر نے ککڑیوں پر اچھے شاعر لکھ دیا تو زندگی بھر حسان نہیں بھولے گا شاعر زور دار کہہ لگا کر کہتا ہے کہ ہماری کیا حقیقت اگر تم کہو تو اچھے استاد سے کسی بڑے شاعر سے اس پر ککڑیوں پر نظم لکھوا دوں ککڑی بس کی بات نہیں پھر کھڑے تربوس والے نے لڈو والے سے کہا یہ ککڑی پر کسی شاعر سے شاعر لکھوانا چاہتے ہیں لڈو والا بولا ارے بھائی اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے بھائی شاعر کیوں نہیں یاد کر لیا جو مداری نے لکھا تھا کھا لو ککڑی وکڑی نہیں تو دنگا لکڑی یہ سن کر تربوس والے نے کہا میا تم نے بلکل ٹھیک کہا کتاب فروش کی دکان پر کتاب دیکھنے آئے ہوئے تربوس والے نے کہا کل تلق جو تخت و تاج حاصل کرنا چاہتے تھے آج دلی میں انہیں بھی بھی نہیں ملتی تو یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو اچھے سمجھ میں آئے ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو